جو آدمی کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرشتوں پر جو فوقیت عطا فرمائی و علم کی بنیاد پر تھی وعلم آدم الاسماء کل لہا ثم عرضہم علی الملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم آتا کیا جس علم سے فرشتے ناواقف تھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر اللہ تعالی نے علم کی بنیاد پر فوقیت عطا فرمائی علم ہی کی بنیاد پر پرندوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو امتیاد حاصل ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور اسی زمن میں حدود کا تذکرہ ہے حدود کا تذکرہ قرآن مجید میں اس وجہ سے آیا کہ ملک بلقیس کا اس کے پاتھ علم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے ایک ملکہ کو دیکھا جو سورج کی عبادت کرتی ہے اور یہی حدود پرندہ اس کے ایمان لانے کا سبب بنا اگر جنات کے اندر بھی علم ہو تو وہ جن جس کے پاتھ علم ہوتا ہے وہ دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنات سے یہ کہا کہ ملک بلقیس کا عرش کون لائے گا تو ایک جن نے یہ کہا کہ ملک بلقیس کے یہ آنے تھے پہلے میں اس کو حاضر کرتا ہوں لیکن ایک دوتر جن نے کہا علم عندہ علم من الكتاب انا آتی کبھی ہی تو جس کے پاس علم تاوتنے کا پلک جھپکنے کے اندر میں اس تقص کو آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہوں علم جب آدمی کے اندر ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ دنیاوی کام اور اپنی دین کی خدمت بھی لیتا ہے حضرت تعلوت کو جب مسلمانوں کے لشکر کا ذمہ دار بنایا گیا لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کے خاندان میں کبھی سرداری نہیں رہی ہے پھر آپ کو اتنے بڑے عہدے پر ان کو فائز کیوں کیا گیا قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کو اتنا بڑا عہدہ ملا اور جالوت کے مقابلے میں ان کو کامیابیت وجہ سے ملی کہ ان کے پاس علم تھا اور جسمانی اعتبار تھے ان کے پاس طاقت تھی تو علم ہے کہ اسی چیز ہے جو آدمی کو دوسرے پر ممتاز کرتی ہے اور علم یہ تفریق نہیں ہے کہ دینی علم ہے یہ دنیاوی علم ہے اس کی کوئی تفریق دین کے اندر نہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق ہر وہ علم جو اللہ کے نام سے جھوڑ دیا جائے ہر وہ علم جو اللہ کے نام سے سیکھا جائے وہ علم گویا کہ اللہ کے تقرب اور اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ادارے کے اندر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جس کی بنیاد خالد دین پر ہے خالد ایمان پر ہے اور اس کی سو سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے معاشرے کے جملہ اداروں کو معاشرے کے ہر گوشے میں اس نے اپنی خدمات پیش کی ہے جامعہ اسلامیہ بھی حقیقت میں انجمن ہی کی مرہون منت ہے جامعہ اسلامیہ کے بانیان کون ہیں یہ حقیقت میں انجمن کے اندر پڑے ہوئے افراد ہیں ان کو ایسے بہترین آساتذہ مہیا ہوئے جس کی وجہ تھے ان کے اندر دینی فکر پیدا ہوئی اور خالد دینی بنیادوں پر انہوں نے ایک ادارے کے قیام کی فکر کی اور انیس سو باسٹھ کے اندر جامعہ اسلامیہ قائم ہوا تو اس اعتبار سے جامعہ اسلامیہ بھی انجمن ہی کی دین ہے تو اس موقع پر ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے جد علم کو محاصل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک امانت ہے اس امانت کی آدائیگی کے بارے میں ہم سے پوچھتا جھونے والی ہے خاص طور پر میرے سامنے جو نوجوان ہیں اگر سائیکلوجی جاننے والوں سے پوچھا جائے کہ انسانی زندگی کے در سب سے اہم ترین مرحلہ زندگی کا کونسا ہے تو یعنی بچوں کا ہے پندرہ سال چودہ پندرہ سے ستارہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر جو ہوتی ہے یہ زندگی کا اہم ترین موڑ ہوتا ہے اور یہاں پر اگر صحیح خطوط پر جوان چلے تو اس کی مستقبل کی زندگی بڑی روشن ہوتی ہے اور یہاں پر اگر بگاڑ آ گیا یہاں پر اگر انحراب آ گیا تو اس کے اثرات بڑے ہونے تک نظر آتے ہیں تو اس اعتبار سے میں اپنے بچوں تو یہ کہوں گا کہ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم کو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ایک مختصر مدد دیکھے بھیجا ہے ہمارے ساتھ دو دشمن لگے ہوئے ہیں ایک ہمارا اندرونی دشمن ہے جت کو ہم نفس کہتے ہیں دوسرا ہمارا خارجی دشمن ہے جت کو ہم شیطان کہتے ہیں اور ان دونوں کی پوری کوشش ہے کہ ہم کو اپنے مقصدی زندگی سے ہٹایا جائے اور ہم کو اپنی اخروی زندگی میں جو ملنے والے انعماد ہیں انہی نعمات میں ہم کو محروم کیا جائے لیکن جب ایمانی محنت ہوتی ہے تو نفس پر بھی کنٹرول آسان ہو جاتا ہے قرآن مجید کہتا ہے لیکن اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نفس لوامہ کے قسم کھائی ہے جب نفس پر محنت ہوتی ہے تو نفس اس کی برائی پر اسے ٹوکنے لگتا ہے تم برا کر رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو ایسا اکمت کرو کہ رامن کاتبین اے بیٹھے ہوئے ہر چیز ہمارے لگ رہے ہیں ہماری چمڑی قیامت کے در ہمارے خلاف گواہی دے گی جس زمین پر ہم جو گناہ کریں گی وہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی جب آدمی کے اندر یہ احساد پیدا ہوگا تو پھر نفس کو ایمانی لگام لگے گی اور پھر ایمانی لگام لگنے کی صورت میں نفس برائی کی طرح آمادہ کرنے کے بجائے بھلے کاموں کی طرح ان کو آمادہ کرے گا پھر مرنے کے بعد یہی نفس نفس میں مطمئنہ بنے گا جنت ان کی منتظر ہوگی جہاں تک شیطان کا معاملہ ہے شیطان دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا آگے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا اور اس نے کہا بھی اللہ تعالیٰ سے لیکن تو اکثر بندوں کو دیکھو گیا اللہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے شکر گزار بندیں نہیں ہوں گے لیکن یہ ساتھ ساتھی بھی بتا دیا گیا شیطانی مکرو فریب بہت زیادہ کم دور ہے لیکن اس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس ایمانی طاقت ہونی ضروری ہے آپ اس بات کو تظہر اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجئے آپ کے آساتذہ آپ پر محنت کر رہے ہیں آپ کو معلومات دے رہے ہیں صرف معلومات کے اوپر کامیابی نہیں ہے اللہ مغفرت فرمایا ہمارے بانی جامعہ حضرت ڈاٹر علی ملپا رحمت اللہ علی اکثر مجالیس کے اندر وہ کہا کرتے تھے کہ معلومات سے کچھ نہیں ہوتا معمولات پر زندگی آنے کی ضرورت ہے اور بات بھی صحیح ہے ابلیس کو پرشتہوں تے زیادہ علم تھا لیکن اس کا علم تے لیڈوبا اور وہ دنیا کے اندر زلیل ہوا اور آخرت میں بھی وہ زلیل ہوگا لیکن جب معلومات کی مطابق معمولات ہوں گے یعنی جو کچھ پڑا ہم نے اسی کی مطابق ہم نے اپنی زندگی ڈھال لی ہم نے دنیات کے اندر اردو کے اندر یا دیگر مضامین کے اندر جو کچھ پڑا ہے ایک مسلم طالبین کی حجت سے وہ ستحی معلومات میں رکھتا ہو سائنس کی معلومات ہے تو اس کو اللہ تعالی کی مخلوقات میں غور کرنا ہے اللہ تعالی کی قدرت پر غور کرنا ہے اور اس کا حکمہ میں دیا گیا اسی طرح سے ہم اگر کنڑی زبان پڑ رہے ہیں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس زبان پر مہارت حاصل کر کے برادران وطن تک ہمارا دینی پیغام ہم پہنچائیں گے انگریزی زبان ہے تو انگریزی زبان ایک عالمی زبان بنی ہوئی ہے اس زبان پر ہم مہارت حاصل کر کے وہ اشکالات وہ اعتراضات جو اسلام پر ہوتے ہیں اس کے لئے اپنی زبان سے اس کے دفاع کریں گے اپنے قلع کے ذریعے اس کا دفاع کریں گے جب ایجت با پیدا ہوگا کہ پھر اُس صورت کے دیکھ مسلم نوجوان معاشرے کا بہتر انصر بنے گا اور اس کے دریعے سے جون کی خدمت اللہ تعالی لے گا لیکن آج ہم لوگوں کے دشمنانی اسلام نے مختلف طریقوں تھے ہم کو گھیر لیا کوئی شعب دین ایسا نہیں جو خطرے میں نہ ہو عقیدہ خطرے میں پڑ گیا عبادات خطرے میں پڑ گئی معاملات ہمارے دین اطلاع سے ہٹ کر ہیں معاشرتی زندگی کے جو اصول نبی کریو ساتھ میں بتا ہے دن بدن ہم ان سے کٹتے جا رہے ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں اخلاق جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کے نمونے آج ہمارے اندر دیکھے نہیں جا رہے ہیں مطلب یہ ہوا ہمارے دشمن جو ہم پر محنت کر رہے ہیں اور میڈیا کے دریئے جس طریقے سے بھی ہو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر وہ پوری طرح کامیاب ہیں اور آپ میں دعوت امت دعوت ہونے کے اعتبار سے اور ایک سرمدی اور آبدی پیغام ہمارے دامنے ہونے کے باوجود ہم ان کے دفاع کے سلطلے میں ہم ناکام ثابت ہو رہے ہیں دمیداری کن کی بنتی ہے والدین کی بنتی ہے اساتذہ کی بنتی ہے اور سبتے بڑی دمیداری والدہ کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے اس کے سامنے یہ قول ہو یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا ای ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کون والدہ اور کون باپ اپنے بچے کو دیکھتی آگ میں ڈالنا پسند کرے گا لیکن سوال یہ ہے ایک مستمع ہونے کے اعتبار سے کیا وہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ اور حضرت حفظہ حضرت سبیہ حضرت جوئیریا حضرت رملہ کی دمیداری رضی اللہ عنہ کی دمیداری وہ انجام دیتی ہے یا نہیں آج میرا بچہ قرآن وجید کے اندر دیادہ وقت لگاتا ہے یا وہ موبائل کے اندر غلط چیزوں کو دیکھتا ہے اور میرے اندر اتری قوت ایمانی نہیں کہ اس کو ٹوک ہوں یا میں خود اس کی مریض ہوں تو اس صورت کے اندر بچے کو ٹوکیں گی تو کیا اس کا اثر ہوگا آج ہمارے معاشرے کا کی نیک نامی ظاہری طور پر رہ گئی ہے ہم اندرونی اعتبار سے بہت کھوکلے ہوتے جا رہے ہیں اس کی اصلاح کی دورت ہے کسی ایک طبقے سے کسی ایک فرض سے یا کسی ایک ادارے سے ایک کام ہونے والا نہیں ہے جو بڑتا طوفان ہے اس کے لئے اگر ہم کو صد دل قرنین کھڑی کرنی ہے تو اس کے لئے ہم سبوں کو مل کر محنت کرنی چاہیے اور ہم سب اپنی احساسی ذمہ داری کو سمجھیں خیر امت کا فرض ہونے کے حیثیت سے امر المارو نیان منکر ہم میں تیاری ایک کی ذمہ داری ہے کلکم رائن وکلکم مسئولنان رائیتی ہر ایک ذمہ دار ہے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا پیارے نبی ساتھ لوگ کی کتنی پیاری تعلیمات ہے مستد احمد کے اندر نبی کن دار فرمایا مانحل والدن ولدو احسن من عدب حسن اگر کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لئے بہتین اگر توفہ ہوتا ہے اس کو بادب بنانا ہے اس کو معاشرے کے اندر جینے کے اصول سکھانے ہیں یہ سب سے بڑا اس کا احسان ہوگا باپ کا اگر اس کو یہ بھی جان لینا چاہیے ماں کو بھی جان لینا چاہیے باپ کو بھی جان لینا چاہیے اگر اس نے اپنی ذمہ داری صحیح طریقے پر عدا نہیں کی اور دینی اصول اور خطوط پر اس کے چلانے کی فکر نہ کی بات میں جا کر اگر بیٹا بہکا یا اپنے صحیح رات نے تھے بھٹک گیا اس کے ذمہ دار بھی والدین ہی ہے ابن قیم رحمت اللہ نے بات کہی ہے بیٹوں کے اندر بچوں کے اندر جو بگاڑ آتا ہے اس بگاڑ کا اہم ترین سبب دیکھا جائے تو ان کے والدین ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچپنی کے اندر ان کی صحیح تربیت کی فکر نہ کی بڑے ہونے کے بعد اجیسی کرنی ہوئی تھی گھر برنی کے طور پر بیٹے اپنے والدین کے لئے دردیں سر بنتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے اداروں کے اندر جو آساتیدہ مہیاں ہیں وہ صرف معلومات نہیں بھرتے بلکہ ان کے اندر ایک کڑن ہے ایک فکر ہے کہ یہ میرا بچہ یہ روحانی میرا بچہ یہ معاشرے کے لئے مفید ثابت ہو دین کا خدمت گزار ہو اور اس کے دریئے تھے دین کے جو ہے سربلندی کے کام کے اندر مدد ملے میں بڑی خوشی ہے کہ میں آج کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع ملا اور ریپورٹ وغیرہ جو سنی گئی اس سے معلوم ہو الحمدللہ ادارہ اور اس کے متعلقہ ای بی ایش ایس جو ہے بڑی ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کھیل کے میدان میں بھی ماشاءاللہ بچے اپنے اپنی امتیادی شان کو ثابت کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہو توانائی عاطل کرنے کے اندر آپ کی نیت یہ ہو اس کے دریئے میری عبادت کے اندر تقویت ملے گی فجر کی نماز میری وقت پر ہوگی اگر فجر کی نماز ہماری وقت پر نہ ہو شبینہ مکتب اگر ہم جوڑے نہ رہیں تو یہ بڑی محرومی ہوگی مجھے میں بھی شبینہ مکتب نے دھڑا ہوا ایک پر دوں اومی طور پر دیکھا جاتا ہے آٹھویں نمی پہنچنے کے بعد بچے اپنے آپ کو ذرا بلند تر سمجھتے ہیں اور ان چھوٹے بچوں کے طاعت بیٹھنے کو اپنے آر سمجھتے ہیں قرآن بجید کے سطحے میں کوئی آر والی بات نہیں ہے اگر آپ کا ناظرہ قرآن بجید درست ہوا ہے تو آپ کو جیسے بات کی کیجئے کہ مطنون صورتوں کو پڑھنا کو یاد کرنا شروع کیجئے اللہ کا شکر ہے دسجوی پورٹ انٹر کے دریئے تھے حفظ قرآن بجید کے کلاست قائم ہے اور آپ آپ اور آپ کے ساتھی اس کے اندر ما شاء اللہ حفظ مکمل کر رہے ہیں اور کئی لڑکوں نے حفظ بھی مکمل کیا ہے جان لیجئے اللہ کی کتاب جس قدر جڑیں گے اسی قدر آپ کی ترقی یقینی ہے ہم کچھ دنہ کچھ مدت پہلے ہم علیگر جانا ہوا تھا وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے پروفیسروں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اس کے راز کو پوچھنے پر بتایا گیا جب آدمی قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اس کا ذہن تیز ہو جاتا ہے اور اللہ کے کتاب کی برکت تو ہونی ہی چاہیے آپ جس فیلڈ میں بھی ات کو ڈال دیجئے وہ جوے نمبر ون پر ہوگا آج ضرور جت بات کی ہے بہتر مسلم سائنٹیسس ہو بہتر مسلم ڈاکٹرز ہو بہتر مسلم انجینئرز ہو ہمارا تعریف انجینئر کہتے تھے پہلے مسلم انجینئر کہتے تھے مسلم ڈاکٹر کہتے تھے ہونا چاہیے معاشرے کے ہم دیکھتے ہیں آج کل دیند دوری کی ہو جاتے مسلم ڈاکٹر کہتے ہیں انسانیت کے ہم دردی دینی اور مسلمان بھائی تک کیام زدی اس کے اندر پائی نہیں جاتی تو اس صورت کے اندر نئی نسل جو آئے ان کے اندر جذبہ اس بات کا ہو کہ میں میرے نبی کے طریقے پر جیوں گا اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنا میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھوں گا اور یہ آخر میں میں آپ حضرات سے اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انجمن کو بہت بہت ترقی عطا فرمائے اور ان کے خدام اور جو منتظمین ہیں جو اپنا وقت تتوعان دے رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے اور ان کی سرپرستی میں انجمن اور ترقی کرے اس کا دائرہ اور وسیع ہو اور یا مختلف فیکلٹیز اور کھلے جس کے ذریعے سے ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ افراد پیدا ہو جو اس معاشرے کو اپنے اعتبار سے خود مختار کرے اور کسی کے دست نگر ہو کر رہنے تھے ہم سب محفوظ رہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِيَ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهِ رَبِّ الْعَالِ وَلَا مَا نَبِيِّنَا بَالْرَنِينَ